بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوری ون کیسے آپ سب ہوفلی سب ٹک ٹاک ہوں گے انشاءاللہ میری طرف سے تمام مسلمان بہنبائیوں کو نیا اسلامی سال بہت بہت مبارک ہو جہاں سے بھی میرے مسلمان بہنبائی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں سب کو میری طرف سے اسلامی یر بہت بہت مبارک ہو اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک اس سال میں ہم سب کی تکلیفوں مصیبتوں کو پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہم سب کو خوشیوں بھری صحت پانتا درستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے آمین سما آمین آج میں ایک زبردست ریسپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اروی گوشت کی اروی گوشت لنچ اور ڈینر کے لیے ایک پرفیکٹ ریسپی ہے اور بگنرز کے لیے بہت ہی امیزنگ ریسپی ہے کیونکہ بہت ہی آسانی سے ازی وے میں میں بناؤں گی پندرہ سے بیس منٹ میں یہ ریسپی ریڈی ہو جاتی ہے اور ٹیسٹ میں بہت ہی امیزنگ بنتا ہے اروی گوشت تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بنانا مزیدار سا اروی گوشت لیٹس گیٹ سٹارٹڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ پانسو گرام آدھا کلو میں نے اروی لے لی ہے اروی کو میں پیل آف کر لوں گی چھلکے اچھے سے ریموو کر کے ساف کر لوں گی اس طرح سے پیلر کی ہیلپ سے پیل آف کرنے کے بعد جو بڑے پیسے ہیں اس کو میں نائف کی ہیلپ سے ہاف کٹ کر لوں گی دو دو پیس کر لوں گی اور جو نارمل پیس ہیں اس کو ایسے ہی رہنے دوں گی اس طرح سے کٹ کرنے کے بعد ون ٹیبر سپون میں نمک لگا لوں گی اچھے سے مل لوں گی اوپر مساج کر لوں گی نمک کو کیونکہ اروی کے اندر لیس ہوتی ہے اور نمک لگا کے رکھنے سے لیس اچھی طرح سے نکل جاتی ہے اور اروی جو ہے ساف ستری ہو جاتی ہے اس طرح سے ون ٹیبر سون نمک لگا کے میں آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دوں گی اس کے بعد اس کو اچھے سے کھلے پانی سے میں مل مل کے واش کر لوں گی یہاں پہ میں نے بلینڈر والا جگ لے لیا ہے اس میں ایک میڈیم سائز کی چاپ کی ہوئی پیاس ایڈ کروں گی اور دو میڈیم سائز کے چاپ کی ہوئے ٹوماٹر ہیں ٹوماٹر کو میں نے پیل آف کر لیا تھا ٹوماٹر اور پیاس کو میں جگ میں ایڈ کر دوں گی اس کے ساتھ ہی یہاں پہ چھوٹے سائز کی پانچے چھے ساتھ سبز مرچے ہیں چھے ساتھ کلوز جو ہیں لیسن کے ہیں اور دو انچ کا پیس جو ہے وہ میں نے چاپ کر لیا تھا جنجر کا پیل آف کرنے کے بعد یہ ساری چیزیں میں بلینڈر والے جگ میں ڈالوں گی تھوڑا سا پانی ڈالوں گی تین چار ٹیبل سپون اور اس کا ایک پیسٹ بنا کے رکھ لیں گے یہاں پہ آدھا کلو مٹن لیا ہے میں نے مکس بوٹی کے ساتھ مٹن کو اچھے سے میں نے واش کر لیا تھا مٹن کو ڈالیں گے پریشر ککر میں نیکسٹ ایڈ کریں گے کچھ سابت کھڑے مسارے دو انچ کا پیس میں نے ایڈ کیا ہے دارچینی کا ایک بڑی الہچی اور ون تھرڈ ٹی سپون سابت کالی میرچ ایڈ کی ون ٹی سپون میں نے نمک ایڈ کر دیا اس کے ساتھ ہی پیاس ٹماتر لہسن ادھر کا جو ہم نے پیسٹ بنا کے رکھا تھا وہ بھی ایڈ کر دیں گے اسی جگ میں میں ایڈ کروں گی ایک کپ پانی پانی ایڈ کر کے وہ بھی ایڈ کر دیں گے تاکہ جگ میں جو پیسٹا وہ بھی اچھے سے صاف ہو جائے ایک کپ میں نے پانی ایڈ کر دیا نیکسٹ میں شامل کروں گی ہاف کپ کوکنگ آئل کوئی بھی ویجیٹیبل آئل ایڈ کر سکتے ہیں آئل کو ایڈ کر کے میں اچھے سے مکس کروں گی سب چیزوں کے ساتھ اور اس کو کور کروں گی پریشر ککر کو اور اسے پریشر دیں گے دس سے بارہ منٹ کا دس منٹ کا پریشر دوں گی انشاءاللہ دس منٹ میں ہمارا مٹن اچھے سے ٹینڈر ہو جائے گا یہاں پہ دس منٹ کے بعد میں نے اوپن کر لی ہے پریشر ککر کو مٹن جو ہے بہت اچھے سے ٹینڈر ہو چکا ہے یہاں پہ میں نے ایک پوٹ لے لیا اس میں دو سے تین ٹیبل سپونر کوکنگ آئل ایڈ کروں گی آئل تھوڑا گرم ہو جائے گا دین میں اس میں جو میں نے اروی اچھے سے واش کر کے رکھی ہوئی ہے وہ اروی ایڈ کر دیں گے اور اس کو تین سے چار منٹ اچھے سے فرائی کریں گے تین چار منٹ اچھے سے ہم نے فرائی کرنا ہے جب تک اس کا لائٹ گولڈن سا کلر آ جائے گا تب تک ہم نے اس کو فرائی کر لینا ہے بہت اچھے سے یہاں پہ اروی کو تین سے چار منٹ میں نے فرائی کر لیا ہے اچھے سے فرائی ہو چکی ہے اروی اب میں اس میں مٹن جو ہم نے گلا کے رکھا ہوا ہے وہ ایڈ کر دیں گے مٹن ایڈ کر کے دو سے تین منٹ ہم نے اچھے سے اس کو بھون لینا ہے مٹن اور اروی کو جب اچھے سے مٹن اور اروی بھون جائیں گے دین میں اس میں فور ٹیبل سپون دہی ایڈ کروں گی دہی کو اچھے سے مکس کریں گے جب دہیں اچھے سے مکس ہو جائے گا then ہم کچھ اور سپائسز ایڈ کرتے ہیں یہاں پہ میں ایڈ کر رہی ہوں ریڈ چلی پاورڈر 1 ٹی سفون وائٹ کیومن پاورڈر 1 ٹی سفون ترمیرک پاورڈر 1 تھرڈ ٹی سفون گرم مسالہ پاورڈر 1 ٹی سفون یہ میرا ہومیڈ گرم مسالہ پاورڈر ہے جس میں جائفل جواتری ایڈ ہے کرشت بلیک پیپر 1 ٹی سفون ڈرائی کوریانڈر پاورڈر 1 ٹی سفون یہ سارے سپائسز میں ایڈ کروں گی اور اسے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس سٹیج پہ ہم نے بہت اچھے سے بھون لینا ہے سب چیزوں کو مسالوں کے ساتھ اتنا بھوننا ہے کہ آئل جو ہے وہ الگ ہو جائے الہدہ سپرٹ ہو جائے سرفیس پہ آ جائے آئل اور ہر چیز جو ہے وہ اچھے سے بھون جائے تین سے چار منٹر یہاں پہ میں بھون لوں گی تین سے چار منٹر اچھے سے بنائی کرنے کے بعد میں نے اس میں دو کپ پانی ایڈ کر دیا ہے تاکہ پانی اس لیے ایڈ کیا ہے کہ ہم نے گریوی بھی بنانی ہے اور اس کے علاوہ ہمیں اروی کو گلانا بھی ہے اروی بھی اچھے سے گل جائے گی اور گریوی ہمیں جتنی چاہیے ہوگی اتنی مل جائے گی آپ جتنی گریوی لائک کرتے ہیں یا شوربہ لائک کرتے ہیں اس حساب سے پانی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے دو کپ ایڈ کیا ہے ایک کپ میرے پاس گریوی بچ جائے گی اور ایک کپ جو ہے وہ ڈرائے ہو جائے گا دین میں اچھے سے پانی ڈال کے مکس کروں گی اور اسے کور کر دوں گی میڈیوم ٹو ہائی فلیم پہ یہاں پہ تقریباً چار منٹ ہو چکے ہیں میں نے کور کر کے اس کو کک کر رہی تھی تو اب ہم چیک کر لیتے ہیں کہ اروییں گلی ہیں یا نہیں یہاں پہ دیکھیں میں نے چیک کیا ہے اروی ماشاءاللہ پرفیکٹلی گل چکی ہے اور آئل بھی جو ہے تری بھی آ چکی ہے کافی حد تک بہت اچھے سے ہمارا شوربہ جو گریوی والا ہے وہ اچھے سے کک ہو چکا ہے اب میں اس میں کچھ اور لاسٹ میں انگریڈنٹس ایڈ کروں گی یہاں پہ میں ایڈ کر رہی ہوں ون ٹیبل سفون کسوری میتھی تھوڑا کرش کر کے ایڈ کر دوں گی ہاتھ پہ ڈال کے اس کے بعد میں ایک پنچ جتنا ایک چھٹکی جتنا لاسٹ میں اگین میں دوبارہ سے ایڈ کروں گی گرم مسالہ پاؤڈر اس میں آخر میں اس طرح سے ڈالنے سے خشبو زیادہ آتی ہے اور بہت مزے کا ٹیسٹ لگتا ہے گرم مسالہ ایڈ کرنے کے بعد میں چار پانچ جو ہے سبز مرچے بھی ایڈ کر دوں گی اور تھوڑا سا چاپ کیا ہوا سبز دھنیا بھی ایڈ کر دوں گی یہ ساری چیزیں ایڈ کرنے کے بعد میں اسے کور کروں گی اور بلکل دم والی فلیم پہ تین سے چار منٹ رہنے دوں گی تین منٹ کے بعد میں نے فلیم کو آف کر دیا تھا اور اس کے بعد دیکھیں ماشاء اللہ سے کتنی زبردست جو ہے اروی گوشت ہمارا ریڈی ہے جتنی خوبصورت یہ دکھنے میں لگ رہا ہے ٹیسٹ میں بھی یہ اتنا ہی مزیدار ذائکے دار ہے بہت ایزی وے میں میں نے بنایا ہے دیکھیں بنانا کتنا آسان ہے سیم میری ریسپی جس طرح سے میں نے بنایا ہے اروی گوشت ایسے ہی آپ فالو کے کر کے بنائیے گا آپ کو ٹیسٹ بھی بہت چینج لگے گا اور بہت ایزی ریسپی لگے گی اور بہت ہی ذائکے دار لگے گی ڈینر اور لنچ کے لیے ایک پرفیکٹ ریسپی ہے اس کے علاوہ آپ دعوت کے مینیوں میں بھی اس ریسپی کو اروی گوشت کو ایڈ کر سکتے ہیں بہت ہی بیسٹ ریسپی ہے امیزنگ ٹیسٹ کے ساتھ بنتی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا میرے طریقے سے اور مجھے فیڈ بیک دیجئے گا ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور چینل پر نیو ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی میری نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن ٹائملی آپ تک پہنچ سکے میری دعا ہے کہ آپ سب ہمیشہ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹے رہیں آمین سمہ آمین اپنا اور اپنے پیاروں کا ہمیشہ خیار رکھیں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ایسی ہی آسان اور ذائقہ دار ریسپیز کے لیے سٹے کنیکٹرز زیشہ ہوم ڈائیریز تھیکس فور واشنگ جزاکر اللہ خیرہ اگن آنگی انشاءاللہ کسی اچھی سی ویڈیو ریسپی کے ساتھ ٹل دین ٹیک کیئر اللہ حافظ